مدینہ و نجف و کربلا سے آتا ہے سنار کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے مدینہ و نجف و کربلا سے آتا ہے سنار کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے نبی و آلِ نبی پر درود جب بھی پڑھو جواب اس کا درِ مصطفیٰ مدینہ و نجف و کربلا سے آتا ہے سنار کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے نبی و آلِ نبی پر درود جب بھی پڑھو جواب اس کا درِ مصطفیٰ سے آتا ہے جواب اس کا درِ مصطفیٰ سے آتا ہے نبی و آلِ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے تو سوالے سے ایک خوش ہے آپ آئے تو ہوئی نور سرابہ اتنی آپ آئے تو ہوئی نور سرابہ اتنی ورنہ معمور نہ تھی پہلے یہ دنیا اتنی آپ آئے تو ہوئی نور سرابہ اتنی ورنہ معمور نہ تھی پہلے یہ دنیا اتنی جو بھی درکار ہے سرکار سے مانگو لوگو جو بھی درکار ہے سرکار سے مانگو لوگو کتنا کتنی کی یہاں قید نہ اتنا کتنی جو بھی درکار ہے سرکار سے مانگو لوگو کتنا کتنی کی یہاں قید نہ اتنا کتنی اور یہ میرا دیس صدا سایہ رحمت میں رہے عرض ہے آپ سے سرکار مدینہ اتنی عرض ہے آپ سے سرکار مدینہ اتنی اور تیرے محبوب کا در تیرے محبوب کا در بارے دگر دیکھ سکو محبوب کا در بارے دگر دیکھ سکو مولت عزیزت مجھے دے دے خدایہ اتنی مولت عزیزت مجھے دے دے خدایہ اتنی ایک اور ناک کے چند اشارہ کیوں اسے رنج زمانے کے ستائے ہوئے ہوں کیوں اسے رنج زمانے کے ستائے ہوئے ہوں کملی والے جسے کملی میں چھپائے کیا کہہے ہیں کیا کہہے ہیں کیا کہہے ہیں کیوں اسے رنج زمانے کے ستائے ہوئے ہوں کملی والے جسے کملی میں چھپائے کیا بات ہے اور ان کو خوش ہو کے خدا بخش دیا کرتا ہے جو وسیلہ شہ کون این کا لائے بہت اچھے جو وسیلہ شہ کون این کا لائے ہوئے ہوں اور ان کی قسمت پہ فرشتوں کو بھی رشکاتا ہے ان کی قسمت پہ فرشتوں کو بھی رشکاتا ہے اپنے گھر نات کی جو بزم سجائے ہوئے ہوں بہت اچھے ان کی قسمت پہ فرشتوں کو بھی رشکاتا ہے اپنے گھر نات کی جو بزم سجائے ہوئے ہوں اور باعدب ہو کے سنا کیجئے مدھت ان کی باعدب ہو کے سنا کیجئے مدھت ان کی کیا خبر سرور دین بزم میں آئے ہوئے باعدب ہو کے سنا کیجئے مدھت ان کی کیا خبر سرور دین بزم میں آئے ہوئے کوئی شبیر سا لاؤ تو سخی اہل جہان کوئی شبیر سا لاؤ تو سخی اہل جہان جس نے گھر بار رہے حق میں لٹائے ہوئے ہوئے ہوئے۔ میرے آمال کی کھیتی پہ بھی ایک پل برسیں میرے عمال کی کھیتی پہ بھی ابل برسیں عبر رحمت کے سرحشر جو چھائے عبر رحمت کے سرحشر جو چھائے عبر رحمت کے سرحشر جو چھائے اور مطلب ہے کہ کیا نقیرین کو جررت ہو سوالوں کی عطیب میرے آقا جو میری قبر میں آئے ہوئے ہوں کیوں سے رنج زمانے کے ستائے ہوئے ہوں کملی والے جسے کملی میں چھپائے